زیادہ لکھوہ فالج پہا جا اور اللہ دی ذات شفاہ بھی تا کر دیں یہ لوگانوں ٹھیک ٹھاک ہوگا نہیں یہ بابا جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فالج والے جو مریض ہیں لکھوہ والے جو علاج پہلے ان کی شرط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس دربار پہ آپ نے سلام کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہی چکوال کے ایک انتائی خوبصورت سا گاؤں آپ کو دیکھاتے ہیں جس کا نام ہے پتالیاں یہ چکوال شہر سے تقریباً چالیس کل میٹر کے فاصلے پر ہے اور اس گاؤں کی جو خاص بات ہے وہ ہے جی بابا پتالیاں والا وہاں پہ لوگ جاتے ہیں جو مریض ہوتے ہیں موسیقی 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 الحمدللہ جی ہم خیر خرید سے پتالیاں گاؤں میں پہنچ چکے ہیں اور یہ جس سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ہے جی بابا پتالیاں والے کا دربار ماشاءاللہ جی کافی زردت آداد میں لوگ ابھی آئے ہوئے ہیں جمعہ کے دن ہے آج ماشاءاللہ جی دیکھیں بہت ہی خوبصورت سا چھوٹا سا چکوال کا یہ گاؤں ہے جی پتالیاں تو یہاں پہ یہ بن بنی ہوئی ہے یعنی کہ پانی کے جوڑ جہاں سے ان کے جانور جو ہوتے ہیں پانی شاہ نہیں پلاتے ہیں اور بچوں کا سکوج ہے ابھی آج جمعہ ہے اس لئے جلدی ان کو چھوٹی ہو چکی ہے تو یہاں پہ بچوں نے آکے کھیلنا شروع کر دی ہے اور اس طرف ہے جی دربار اسے پتالیاں والا باب پتالیاں والا کا دربار بولا جاتا ہے جی تو ہم آ چکے ہیں دربار کے اندر تو آپ دیکھ سکتے ہیں بابا جی کی قبر مبارک اور کافی تعداد میں آئے لوگ آئے ہوئے ہیں جمعہ کے دن ہے جمعہ ہفتہ اور اتوار کو شاید لوگ یہاں پہ سلام کرنے کے لئے شپیشل آتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ قبر تقریباً پچاس سے ساٹھ فٹ لمبی ہے اور یہاں پہ وہی لوگ آتے ہیں جو میں نے دیکھا ہے فالج لکوا اور جوڑوں کے درد میں مبتلا ہیں کچھ لوگ ویلچیروں پہ آئے ہوئے ہیں کوئی مطلب ہے بہت بہت ہی تکریف میں لوگ آئے ہوئے ہیں اور سننا جاتا ہے جی کہ یہاں وہ سلام کر کے جاتے ہیں اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں شفاہ دینے والی اللہ کی ذات ہے موقع ہے پتالیاں والے دربار پہ ایک چھوٹا سا بزار انہوں نے لگایا ہوتا ہے جمعے کو یہ خالی جمعے ہی لاندے ہو بھائی مطلب آہا ملاد خالی جمعے یہ جمعے والے دن لگتا ہے جی بزار ماشاءاللہ جی دیکھیں بھائی نے کتنی خوبصورت اوپر اس کی پینٹنگ کی ہوئی ہے مٹی کے جو برتن ہے تو یہ بھائی صاحب خود کرتے ہیں آپ اور ان کا ریٹ جو ہے مختلف ریٹ ہے یا مختلف ریٹ ہے پینٹنگ کیلئے ٹراسیں ہوتی تھیں پہلے دور میں ادھر پڑی ہیں پیالے ماشاءاللہ جی اور یہ بچوں کی خلونیں جو ہیں یہ پڑی ہیں یہ بلکلی چھوٹا سے ایک گاؤں ہے اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں اسٹال والے یہ سارے سی گاؤں کے رہنے والے ہیں اللہ تعالی نے کربار کا ایک چھوٹا سے وسیلہ ان کے لئے بنایا ہوا ہے دیکھیں جی چھوٹا سے وہ ایک انہوں نے بزار لگاتے ہیں ایک دو دن ماشاءاللہ جی یہ ایک بزرگ بیٹھی ہیں ابھی کوشی کرتے ہیں ان سے گپ شپ لگانے کی تو یہ ہم پتالیاں والے پتالیاں والے کے دربار پہ کھڑے ہیں جی یہاں پہ تو یہاں پہ ایک بابا جی نے چاچت جی نے اسٹال لگایا ہوا ہے کیا نام ہے جی بابا جی ملہ خان ملہ خان تو ہمیں کو بتائیں یہ کتنا پرانا دربار ہے بابا پتالیاں والے اور کس کے لئے یہاں پہ ابھی دیکھا جمعہ والے دن بہت زیادہ عوام آ رہی ہے ہمیں کوئی تقصیلی نہیں دے سکتا اچھا اچھا جاتا چوانا اچھا چوانا ٹیوچی بٹیں سر چریدے جو جو مشوری ہوئی نا موڑا ملیٹر ہو جا ٹھیٹہ سائیے چاہبہ اٹھلا لگتا اٹھلا لگتا ٹھیکا تو اسے چچے بٹیں ہے کہ وہاں ٹھیٹ دار ہو جائے لے سبوں ہاں ٹھیکا ٹھیکا ٹھیکٹ ہنیتیا اسے ورسالی نہیں ٹھیکا 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 ٹھیک رہے کس سے بنیادا چھے؟ جو سلام کے تمام دے عضر رنو علیہ السلام کی ، کیونس وہ یہ سید سے سید سے نے سید جانے پڑھے دیکھوڑیا رہے ہوکی شدم سلام کر دے پہن میں کس چیز دا زیادہ مطلب سلام کرتے ہیں زیادہ تمہیں ویکن فالج لکوہ زیادہ لکوہ فالج کہا جا اور اللہ دی ذات شفاہ بھی تھا کہ دن کے لوگوں ٹھیک ٹھاگ ہو گا یہ بابا جو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ فالج والے جو مریض ہیں لکوہ والے لوگاتے ہیں جو علاج پہلے ان کی شرط یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ہے کہ پہلے ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا آپ نے یہاں پہ آنا ہے اس دربار پہ آپ نے اسلام کرنا ہے خدا نہ خواستہ آپ کو یہ مرض جو ہے لکوہ کی یا فالج کی ہو جاتی ہے تو آپ ادھر آئے اسلام کریں آپ انشاءاللہ اللہ کے ذات شفاہ دے گی آپ کو بندے اچھے زمانی چاہتے ہیں کہ بندے یہ سٹھ بہنے ہیں ساتھ رکھ کے آنے ہیں لاریاں ٹولی ہیں ہٹھ 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 اچھے بہت ساتھ ہیں باہت روٹی بندے ساتھ تنجے ہیں روٹی چاہ پائیں چاہی زیادہ بندے ساتھ بندے ساتھ بندے ساتھ بندے ساتھ بندے ساتھ صرف بندے ٹھیک ہوگا لگے ہوئے ہیں کوئی ساتھ ہونا نہیں تو بابا جی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو لوگ آتے تھے پرانے دور میں تو اس کا یہ ہوتے تھا ترطیب کہ یہاں پہ جو چل نہیں سکتے تھے اس ٹیم دور تھا گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اونٹھوں پہ یا اس قسم کی سواری پہ لوگ آتے تھے اور وہ مریضوں کو یہاں پہ چھوڑ جاتے تھے تو یہ گاؤں والے ان کو روٹی چھوٹی دیتے تھے تو خدا کی ذات ان کو شفاہ دیتی تھی پھر وہ وہاں یہاں سے چلے جاتے تھے بندے بہو چلے بابیس کے مامنے کس رہنے بندے بہو چلے بندے بہو چلے جانے بندے بہو چلے جانے پھر وہ چلے جاؤ کہ وہ چلے جوے چلے ہیں بہو چڑے ہیں جس مت surprised